جی شہباز گل صاحب کے پاس جو مقدمے کی تفصیلات آ چکی ہیں تھانا کوحسار میں مقدمہ درج ہوا ہے اور ٹائم اس پہ ایک بجے کا لکھا ہوا ہے گرفتاری کہنے کو تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے بعد میں درج ہوا اب یہ ریکارڈ سے دانا پڑے گا روز رامچہ دیکھنا پڑے گا کیمرے کی فوٹیج وہ ساری چیزیں حقائق سے بتائیں گی غلام مرزا چانڈی ہو ورلد غلام سربر تھانا سٹی میجسٹریٹ اسلام آباد اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے ایک سو چوبی سے سیڈیشن یا بغاوت کہا جاتا ہے ایک سو بیس ایک سو اکتیس ایک سو تریپن ایک سو تریپنے پانچ سو پانچ پانچ سو چھے ایک سو اکیس بے ایک سو نو اور چونتیس تازیراتیں پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور اے آر وائے کے پروگرام کا حوالہ دیا ہے کہ بغاوت کرنے کی کوشش کی میوٹینٹی کی کوشش کی گئی کے لکھا ہوئے سکرپٹ کے مطابق اب یہ جو ساری باتیں ہیں بہترحال دیر آئے درست آئے اگر اس طرح کے مقدمہ درج کرنے ہے تو تاریخ بڑی پڑی ہے پاکستان مسلمین قنون کی قیادر بہت سے لوگوں کی بہت سے سینئر جنرلسٹ کے حوالے سے بھی یہ بات ریکارڈ کے اوپر موجود ہے قوم اب طالبہ کر رہی ہے یعنی میں نے اتنے فون سنے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا بطور ادارہ پاکستانی فوج کی اگینس کسی طرح کی بھی نفرت اگینس اور اس طرح کی گفتگو جائز نہیں ہے اور اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے ادارے ہیں تو ہم ہیں اداریہ کے اگینس اس طرح کی باتیں ہمیں پہلے آپ کو کہا کہ اداریہ کے بھی اعتوار کریں اور آپ عدالتوں میں آئیں اسی طرح اداروں کے حوالے سے بھی دھیانے کوئی اقاد شخصیت کے حوالے میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ اپنے جگہ ہے لیکن اس کا اداروں میں کوئی نہیں ہے اب آگے کیا ہو سکتا ہے مقدمہ درج ہو گیا اب یقیناً چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ جانے والی بات تو آپ ختم ہوگی چوبیس گھنٹے میں پیش کیا جائے گا اور ریمانٹ پہ لی جائے گا ریمانٹ کو کنٹیس کیا جائے گا اور پھر باقی لوگوں کی گرفتاری کے عمل سے کہ اس کے ماسٹر پیس کون ہے یعنی ماسٹر مائنڈ کون ہے کجھے سارا کیا یہ ہے اوقات ان لوگوں کی کہ جو بات سامنے جو تل میں تھی وہ بات سامنے رکھ دی ہے اب آگے جو ہے